جمو کشمیر میں انوچھے تین سو ستر کے خاتمے کے قریب دو سال بعد کیندر سرکار نے صوبے کے بھوشے کو لے کر ایک بڑی پہل کی ہے جمو کشمیر کی سبھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ چوبیس جون کو دلی میں ایک بڑی بیٹک ہونے جارہی ہے پردان منتری نارید مودی نے اس بیٹک کی عدیقشتہ کرنی ہے انہوں نے یہ بیٹک بولائی ہے سوٹروں کے مطابق اس بیٹک میں جمو کشمیر میں ویدھان سباچوناب اور پریسیمن کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے شکروبار کو گرہ منتری نے بھی جمو کشمیر کے LG منوط سنا اور NSA جی ڈوبال کے ساتھ ایک بیٹک کی تھی اور اسی کے بعد جمو کشمیر کے نیتاؤں کو چوبیس جون کو دلی پہنچنے کے نیوہتے ملنے شروع ہو گئے ہیں چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چوبیس جون کو جو بیٹک ہونے والی ہے آخر اس میں کیا کیا ایجنڈا ہے ایجنڈا نمبر ون راجنیت گتی رود کو ختم کرنے کی کوشش رہے گی یہ ہے ایجنڈا نمبر ون چوبیس جون کو بیٹک ہے اور اس میں تمام سیاسی دل جو جمو کشمیر کے ان کو بلا گیا ہے جس میں سب سے پہلا ایجنڈا گتی رود دور کرنا دوسرا ویکاس یوجناؤں پر ایکشن آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے گرہ منتری نے بھی LG کے ساتھ بیٹک کی تھی اور اس میں بھی کس طریقے سے ویکاس پریوجناؤں کو آگے لے جا جائے اس پر چرچہ ہوئی تھی آتکواد پر ایکشن کس طریقے سے اگلا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے یہ بھی ایجنڈے میں ہوگا چوبیس جون کی بیٹک میں یعنی کس طریقے سے آتنگواد پر لگام لگائے جائے اس پر چرچہ ہوگی ویدھان سبا چناؤو کے پلان پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے یہ ایجنڈا نمبر پور جو چوبیس جون کی بیٹک ہے اس میں پردھان منتری جب سیاسی دلوں کے ساتھ باتشیت کریں گے یہ ہوگا چوتھا ایجنڈا ایجنڈا نمبر پی رج کا درجہ بہال کرنے پر چرچہ ہو سکتی ہے تو کل ملا کر یہ پانچ ایجنڈے جس پر چوبیس جون کو منتھن ہوگا بیٹک ہوگی کس کس کو بلا ہے پی ڈی بی کی طرف سے پارٹی میں منتھن آج فلحال بیٹک ہو رہی ہے محبوبہ مفتی نے اپنے تمام سہیوگی کے ساتھ آج بیٹک بلائی ہے اس کے علاوہ نیشنل کانفریز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیوٹے کا ابھی انتظار ہے پاروخ عبداللہ عمر عبداللہ دونوں نے کہا ہے کہ ابھی باتشیت کا اور اس نیوٹے کا انتظار ہے کانگرس نے کہا کہ اگر باتشیت کی پہل ہوتی ہے تو ہم سواگت کریں گے لیکن اس سے پہلے آلہ کمان یعنی دلی کو ایک بار سوچت کیا جائے گا پیپلز پارٹی باتشیت کے پکش میں نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی نے بھی سواگت کیا ہے اپنی پارٹی باتشیت کے پکش میں یعنی تقریباً ساری ہی پارٹیاں فیلال پردان منطرے کے اس نیوٹے پر پکش میں ہی نظر آ رہی ہے آوامی نیشنل کانفرنس باتشیت کے لیے تیار ہے سبھی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ باتشیت ہو اس کے علاوہ سی بی ایم باتشیت پر اچھے سنکیت انہوں نے بھی سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ اچھے سنکیت ہیں تو چوبیس تاریخ کو یہ بیچک پردان منطرین نے بولائی ہے کچھ سدالوں کو نیوٹا مل چکا ہے کچھ کہہ رہی ہے کہ ابھی نیوٹے کا انتظار ہے انوچھے تین سو ستر کے سبھی خند لاغو نہیں ہوں گے ہم وہ ہیں جن کو کشمیر کی عوام پر بھروسہ پانچ اگست دو ہزار انیس کا اعتحاسک دن جب موڈی سرکار نے ایک جھٹکے میں انوچھے تین سو ستر کو ختم کرنے کا اعلان کیا اس سیاسی بھوچال لانے والے فیصلے کے 683 دن بعد اب جمہو کشمیر میں راجلیتی خاموشی توڑنے کے سنکیت مل رہے ہیں خبر ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی نے کشمیر پر سرودلی بیٹھک کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس بیٹھک میں جمہو کشمیر کے سب ایک شیطری عدلوں کے ساتھ چرچہ ہوگی ستروں کے مطابق اسی مہینے کی چوبیس تاریخ کو بیٹھک ہو سکتی ہے بیٹھک کے لیے دلوں سے سمپرک سادھا جا رہا ہے نو پارٹیوں سے بات ہوئی ہے کشمیر اور جمہو کے سولہ دلوں سے سمپرک سادھا جانا ہے پور موکھ منطری اور پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی نے بیٹھک کو لے کر فون کال آنے کی بات کہی لیکن پی ڈی پی کہہ رہی ہے کہ میٹنگ کے لیے عوبچارک نیوتا نہیں ملا ہے حالانکہ محبوبہ نے پلٹیکل افیر کمیٹی کو چرچہ کے لیے بلایا ہے رویوار یعنی کل ہونے والی اس بیٹھک میں تائیں کیا جائے گا کہ پی ڈی پی شامل ہوگی یا نہیں اور اگر ہوگی تو ایجنڈا کیا ہوگا ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ وہ کہ ہمیں کوئی فارمل ریٹن انویٹیشن ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پیپلز ڈیموکٹک پارٹی کی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو فون کے ذریعے مطالع کیا گیا ہے ایسی ایک میٹنگ کے بارے میں اور اسی تناظر میں پارٹی کی جو پلٹیکل افیس کمیٹی ہے پی اے سی ہے اس کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے کل جس کو محبوبہ مفتی صاحبہ چیئر کریں گی اور اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا سوطروں کے مطابق محبوبہ مفتی نے بیٹھک کے لیے ہامی بھری ہے لیکن فائنل فیصلہ پارٹی کی بیٹھک کے بات کریں گی ادھر نیشنل کانفرنس کھیمے نے آپچارک نیوتے پر چھپی سادے رہنے کی رننیتی بنائی ہے کہا بیٹھک کے بارے میں فیصلہ منگلوار یعنی 22 جون کو لیا جائے گا سوطروں کے مطابق پردھان منتری کے ساتھ بیٹھک کو لے کر گھپکار گھٹ کے چھے میں سے لگ بھگ سبھی دلوں نے موٹے طور پر سکاراتمک سنکیت دیئے ہیں پیپلز پارٹی کے سجاد لون اور اپنی پارٹی کے الطاف بخاری باتچیت کے پاکش میں ہیں محبوبہ مفتی اور فاروخ عبداللہ بھی آپچارک نیوتے کا انتظار کر رہے ہیں سوطروں کے مطابق عوامی نیشنل کانفرنس بھی باتچیت کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ ہی سی پی آئی ایم نے بھی بیٹھک میں شامل ہونے پر اچھے سنکیت دیئے ہیں ادھر جمہو کشمیر کانگریس نے بھی سرودلی بیٹھک کا سواگت کیا ہے کہا بیٹھک کے لیے نیوتا تو نہیں ملا لیکن کیندر کی اور سے باتچیت کے پرستاؤں کی سرہنہ ہونی چاہیے دیر سے ہی صحیح لیکن فیصلہ صحیح ہے ایسیمبلی کے اپسینس میں آل پارٹی میٹنگ پہلے بلا لیتے سب کو آن بورڈ لیتے شاید یہ دو سال کا پیریڈ اتنا ناراضگی کا اتنی نقصان کا نہیں نکلتا میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے یہ سمیقی مانگ ہے ابھی آواشتہ ہے کہ جو برتبان پرستیتی میں کس پرکار سے جمع کشمیر میں پھر سے ہم لوگتنطر کو آگے بڑھائیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سبھی ملجل کے جمع کشمیر کے لوگ اس میں کیندر کا سہیوک کریں اور آنے والے وقت میں یہاں پر چناب ہوں اس طرح ہم بڑھیں ڈی لیمٹیشن کے بعد اس کی بہت بڑی آواشتہ ہے اگر جمع کشمیر میں راج نیتی گتی ودھیاں شروع ہو گئیں تو سرکار کے لیے بڑی قاویابی ہوگی اس سے ایک تیر سے دو نشانہ سدھے گا پہلا تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کشمیر میں شانتی ویوستہ ستھاپیت کرنے کا ماحول بنے گا ساتھی انتراشش اس طرح پر یہ سندیش آئے گا کہ کشمیر میں سب کچھ سامانے ہے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ پاکستان کے دش پرچار والے ایجنڈے پر چوٹ کی طرح ہوگا یعنی اب کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کی وادیوں میں بدلتے موسم کے ساتھ سیاسی بیار بھی بہنے لگی ہے ڈل جھیل کی برف پگھل چکی ہے اب راجنیتک برف کے پگھلنے کا انتظار ہے ڈلی سے کمل جیت سندو کے ساتھ اشرف وانی شنگر آج تک میرے دوستے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے اشرف وانی شنگر سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈلی کی حلچلوں پر لگاتار ہمانشو مشرہ نظر بنایا پہلے اشرف آپ کی پاس آنا چاہیں گے نیوتہ ملا یا نہیں ملا لیکن اس بیچ جو خبریں چنچن کارہی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً سارے دل اس میٹنگ کا سواگت ضرور کر رہے ہیں بلکل نوجود نہ صرف اس بیٹک کا جو ہے جو مہترپون بیٹک ہے جیسے آپ نے کہا کہ انوچھے تیس سو ستر ہٹنے کے بعد قریب دو سال بعد راجنیتی گتویدیاں ایک بار پھر جمع کشمیر میں شروع ہو گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سبھی دلوں کو اب لگ بگ نیوتہ مل چکا ہے ٹیلی فون سے ان پر سمپرک کیا گیا ہے گری منترالے کی طرف سے کہ وہ چوبیس جون کو جو بیٹک ہونے والی ہے پردان منتری کے ساتھ چھترے دلوں کی جمع کشمیر کے ان سبھی نیتاؤں کو فون گئے ہیں اور وہ تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں جیسے آپ نے کہا بلٹن کے شروع میں کہ پی ڈی پی کی آج بیٹک ہونے والی ہے وہ جس ایک کھانا پورتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے بادچیت کے لیے اب تیاری ہے جو کیندر سرکار کی طرف سے دلی میں اور پردان منتری کی طرف سے سویم دلی میں ہو رہی ہے اس میں جو بیٹک ہے اس میں سبھی چھتری دلوں کو بلائیا گیا ہے جو جمع کشمیر میں سکری ہیں خاص طور سے جتنے بھی بودھ پور مخمنتری یا اپ مخمنتری ہیں وہ اس بادچیت کی پرکرمہ شامل ہے چاہے فاروق عبداللہ ہو وہ بھی جائیں گے عمر عبداللہ ہے ان کو بھی نیوتا ملا ہے مزفر بیگ جو کی پی ڈی پی میں اور کانگریس کے سرکار میں اپ مخمنتری تھے ان کو بھی بلائیا گیا ہے محبوہ مفتی کو بھی بلائیا گیا ہے تو جو سولہ راجنی تک دل جو مکشمیر کے ہیں کانگریس اور بی جے پی کو ملا کر ان سبھی دلوں کو اس بیٹک کا نیوتا ملا ہے جو اب چھتیا ہوگی شاید کل ان کو ملیں گی لیکن ٹیلی فون کے ذریعے ان کو کہا گیا ہے کہ بیٹک جو ہے چوبیس جون کو ہونی ہے اور اس کے لیے وہ تیار ہو جائے بلکل ہمانچو تمام جو دل ہیں شیطیرے دل وہ سواگت کر رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو ایجنڈے جو پوائنٹرز ہیں ایجنڈے میں ان میں سب سے بڑا پیچ کہاں پر فس سکتا ہے خاص طور پر اگر سوال پریسیمن پر آئے گا تو دیکھیں بلکل ڈیل ایمیٹیشن کو لے کر جو ہے وہ سوال جرور فس سکتا ہے کیونکہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں کانگریس اور بی جے پی کو چھوڑ کے ان کا جہدہ تر جو ووڈ بینک ہے یا بیس ہے وہ کشمیر ویلی کے اردگرد ہے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ کشمیر ویلی میں پاپولیشن کے حساب سے سیٹے جہدہ ہے جمعوں میں پاپولیشن جہدہ ہے سیٹس کم ہے اس کو لے کر جب ڈیل ایمیٹیشن کی بات ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ بیٹھک کے اندر ڈیل ایمیٹیشن کی بات ہوگی لیکن اتنا جرور ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ مجھے کو اٹھائے جرور جائے گا پچھلی بار جب ڈیل ایمیٹیشن کو لے کر ڈیلی کے اندر بیٹھک ہوئی تھی تمام گھپکر کے جو سہی ہوگی ڈال ہے انہوں نے اس بیٹھک کا بائیکٹ کیا تھا تو یہ جرور ہے کہ ڈیل ایمیٹیشن کا تو مجھے آئے گا ہی آئے گا ساتھ میں بہت انے مجھے بھی ہوں گے کیونکہ پردھان منتری اور پہلی بار جمہو کشمیر کے پولیٹیکل لیڈر دھارہ تین سو ستر کو ہٹنے کے بعد آمنے سامنے ہوں گے اور اس کی بیٹھ کی قریب ہوں گی نظرہ بنا رکھیں گے اشرف آپ بھی نظر بنا رکھیں تو اس کے بعد نظر اب چوہبز تاریخ کی بیٹھک پر ہے جس بے کہا یہ جو آرہا کہ تمام جتنے بھی کشیترے دل ہیں جم کشمیر کے ان کو نیوتا مل چکا ہے اور سواگت بھی کیا انہوں نے آگے بڑھیں گے آیودہ میں رامندر ٹرسٹ کے ایک اور زمین سودے پر اب ویواد شروع ہو گیا ہے لیکن اس بار سودے سے بیجی پی نیتا کا سیدھا کنیکشن جڑ رہا ہے آیودہ کے مہر کے بھتیجے نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور تین مہینے بعد بارہ گناہ اونچی قیمت پر اسے مندر ٹرسٹ کو بیچ دیا مہینے میں زمین کے ایک ٹکڑے کی قیمت بارہ گناہ زیادہ چکائی آروپ لگانے والے عام آدمی پارٹی کے سنسر سنجے سے پرابوسری رام کے مندر کے لیے کرونو رام بھکت چندہ دے رہے ہیں گریب آدمی ہو عام آدمی ہو کسان ہو مزدور ہو کرمچاری ہو بیعپاری ہو اپنا پیٹ کاٹ کے لوگ پرابوسری رام کے مندر کے لیے چندہ دے رہے ہیں لیکن اس مندر کے نرمان میں اگر روک لگی ہے تو بی جے پی نیتاؤں کی چندہ چوری کی وجہ سے اور یہی بات میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں بی جے پی کے نیتا چندہ چوری کر رہے ہیں بھرستہ چار کر رہے ہیں اور دیش کے کرونو لوگ پرابوسری رام کے مندر کے لیے چندہ دے رہے ہیں سنجے سن کے آروپ اور جو دستہ بیز انہوں نے جھٹائے ہیں اس کے مطابق 20 فروری کو قریب 890 ور میٹر زمین کا سو دا ہوا مہند دیویند پرسات سے دیپ ناراینڈ نے یہ زمین 20 لاکھ میں خریدی بی جے پی کے میئر رشتے شپا تھائی کے بھٹیجے ہیں دیپ ناراینڈ 11 مئی کو دیپ ناراینڈ نے یہی زمین رام مندر ٹرسٹ کو بیش دی مندر ٹرسٹ نے اس زمین کے لیے دیپ ناراینڈ کو 30 کرون روپے دیے یعنی محض 3 مہینے میں ایک ہی زمین کے دکڑے کے لیے مندر ٹرسٹ نے 12 گناہ زیادہ قیمت ادا کی یہ ایک جمین خریدی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے میئر رشی کے سوپادیا کے بھٹیجے دیپ ناراینڈ اوپادیا نے یہ جمین 20 فروری کو خریدی گئی اور اس جمین کا دام ہے 20 لاکھ روپے یہ 20 لاکھ روپے میں خریدی گئی 35 لاکھ 60 ہزار کی یہ جمین اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی 11 مائی کو یہی جمین بی جے پی کے نیتہ نے میئر کے بھٹیجے نے دھائی کرون روپے میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کو بیز دی تازہ زمین بیواد کے آروقوں پر بیوپکش پارٹیوں نے مورچہ کھول دیا ہے ہر دن ایوڈیا میں بھومی خرید کے نئے تتھے سامنے آ رہے دو کرون کی زمین ساڑھے اٹھارہ کرون میں ڈیلر سے خرید نے کے بعد اب میئر کے بھانجے سے 20 لاکھ کی زمین 2 کرون 50 لاکھ میں ڈرسٹ نے خریدی شد دھالو کا پیسہ رام للا کے پھول ہے کہ یہ بھی جانسازی کی کمائی ہے اور اس کی چوبھلی اوہ ایف آئی آر کر رہی ہے جو حریش پاٹھک کے نام پر کئی زلوں میں درج بکری فارمین کے نام پر حریش پاٹھک پر کئی لوگوں سے کرون روپے تھگنے کاروں ساکیت بکری فارمین کمپنی 2009 میں کھولی گئی سیکڑوں لوگوں سے اس میں لیویش کروائے گیا لیکن کئی لوگوں کے پیسے پھنس گئے تو مکرد میں بازی شروع ہو گئی ہر اس پاٹھک کے نام پر بارہ بنکی اور سدھار نگر میں پانچ ایف آئی آر درج یہ سبھی مکت نے 2016 سے 2020 کے دوران درج رکم واپسی کی جب بات آئی تو کیا آسانی سے آپ پیسہ ملا که نہیں ملا اور کتنے لوگ کا پیسہ آپ کی جانکاری میں نہیں مل پائے اور آپ کو اپنی رکم ملی تو کیسے ملی تھوڑا دکھکت ہوا تھا ہم جالسازی میں فسا ایک شخص مندل ترسٹ کے زمین سودے کا مکھ کردار کیسے بن گیا یہ بھی ایک سوال بیرحال مندل ترسٹ ابھی تک زمین سودے کے تمام آروف کو لک رہا ایوڈیا سے آشی شروعہ ست اور پستی شروعہ کمار کے ساتھ آج تک جنے تو اس پورے ماملے پر سیدھا چلیں گے سمجھ شروعہ سوگی ہمار ساتھ جڑ چکے سمجھ آروف تمام لگ رہے لیکن اس کو لے کر مندل ٹرسٹ کیا ہے روخن کا دیکھیں مندل ٹرسٹ کی طرف سے اب تک اس ماملے میں کوئی جواب نہیں آیا ہے جو آج تک ہے آج تک کی ٹیم آیوڈیا پہنچی ہے اور سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے جو زمین ہے رام کوٹ علاقے میں زمین پڑتی ہے اور آپ کو تصویر دکھاؤں گا جس زمین کو لے کر پورا نیا ویواد کھڑا ہوا ہے اس زمین کے سرکل ریٹ کے حساب سے قیمت 35 لاکھ ہے پر مہن دیویندر سے اسی زمین کو جو بھتیجے ہیں اپادیا یعنی کھرشکش اپادیا ایوڈیا کے میر کے جو بھتیجے ہیں یہ زمین آپ مان کے چلیئے دھائی کروڑوں میں ٹرسٹ کو بیچی ہے مائی کے مہینے میں دو ہزار اکیس میں یہ زمین جب مہن دیویندر سے خریدی گئی تھی تو اس کی قیمت 25 لاکھ بتائی جا رہی تھی اور یہ قیمت جو تھی تین مہینے کے اندر بڑھ دھائی کروڑ کیسے ہو گئی سوال یہ ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات جو گوا اس میں ہے وہ خود ٹرسٹ کے میمبر انیل مشرا ہے اس خریداری کی پورے گوا تصویر اگر آپ دیکھیں تو زمین کی اہمیت کیوں ہے یہ ہم بتانی کوشش کریں گے جو اپنے آپ میں ایوڈیا کو خاص بناتا ہے اس سے کچھ ہی دوری پر کنک بھون بھی ہے تو ایسی ہی ایک اور زمین کو لے کر ویواد یہ ہے 27 لاک میں اس کو ایک کروڑوں میں بیچا گیا ہے یہ دونوں زمینوں کو لے کر جو ویواد چل رہا ہے یہ گرم آیا ہوا ہے آم آدمی پارٹی نے کڑے آروپ لگائے ہیں ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی پر ٹرسٹ پر کس طرح سے جو آم آدمی نے پیسہ دیا ہے رام مندر کے نام پر اس کے ساتھ ٹھگی ہو رہی ہے کوئی جواب ٹرسٹ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا ہے ہم لگاتار گراؤن سے تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں زمین کی رام کوٹ کی بات ہو اس کو لے سوال اس لیے بھی گہر آیا ہوا ہے پیشلی بار جب میٹر بڑھا تھا سپریم کوٹ کی رولنگ کے باد آیود میں لینڈ کے دام بڑھ گئے پر یہ جو ڈیلنگ ہوئی ہے یہ دونوں ہی ڈیلنگ دو ہزار اکیس یعنی سن دو ہزار اکیس میں ہوئی ہے 2019 میں رولنگ آئے لگ بگ ایک سے ڈیر سال ہو چکا ہے تو جو لینڈ پرائیس ہے